میں اللہ کا حساب لوں گا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے تھے ایک عرابی کو اپنے آکے تواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم یا کریم کی صدا تھی حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم سرکار دو عالم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے عرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور امدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مزاق اڑاتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تُو اپنے نبی کو پہچانتا ہے ارز کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تُو ایمان کیسے لے ارز کیا بِن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تزدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسا دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتی ہیں اللہ نے مجھے متقبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے رابی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے عرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس پر اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بکشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بکشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا امتیان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سمات کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر جبریل علیہ السلام نے آئے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے پرشتوں کو تذبیر وہاں تحلیل بھلا دی ہے اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوش خبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا سبحان اللہ کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے سبحان اللہ جانا ہے